ویوز پاکستان کی شان اور پاکستان کے ہیرو شہریار افریدی نے گزشتہ روز سعودی عربیہ کے آئے وفد سے ان تحفظات کا ذکر کیا جو سعودی عربیہ میں پاکستان برداشت کر رہی ہیں یہ وہی ہیرو ہے جس نے سعودی عربیہ کو پہلی دفعہ کھری کھری سنائی ہیں شہریار افریدی پاکستان کے مایاناز سیاستدان ہیں اور بڑے ہی امانداری سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو انہوں نے خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی حکومت پاکستانیوں کے ساتھ اچھا برداشت اور اچھا سلوک نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بائی ادھر زلیل و رسوہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں ویوز آج پھر شہریار افریدی نے ایک بڑا نوٹس لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی سیٹر میں بڑی ہی فہش چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جس سے اسلامی معاشرے کو بڑی پرابلم ہے اور شہریار افریدی نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے بڑی بڑی ادھر کاروں کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے شہریار افریدی نے فوج پھرانے والی خواتین اور ادھر کاروں کو اور کیا کیا کہا جان لیتے ہیں محکمہ داخلہ نے شہریار افریدی کی سرپرستی میں فہاشی پھلانے پر متعدد ادھر کاروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیئے ان تمام کاروائی میں نامور ادھر کاریں بھی شامل ہیں نازیبہ ادھر کاری کرنے والے متعدد ادھر کاروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیئے ہیں تفصیلات کے مطابق محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے اور وفاقی وزیر شہریار افریدی کی سرپرستی میں فوج جملے بولنے غیر اخلاقی اشارے کرنے اور حرکات کرنے پر متعدد ادھر کاروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیئے ہیں شو کاز نوٹس ادھر کارا خوشبو میک نور سائمہ خان سنہری خان آجزہ آرزو تابیر برال سمرہ چودری کیف علی مانور اور دیگر کو جاری کیے گئے ہیں بیوز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے پاکستانی تھیٹر کو بری طرح بدنام کر دیا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی انہوں نے پاکستان کے تھیٹر اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے محکمہ داخلہ نے شہریار افریدی کی سرپرستی میں ان کو کڑا نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری ان باتوں پر عمل نہ کیا تو ہم ان تمام تر ادھکاروں کو جو فہاشی پھلاتے ہیں ان پر پابندی مکمل طور پر آجز کر دیں گے محکمہ داخلہ نے ڈپٹی کمیشنر لاہور اور ڈپٹی کمیشنر گجراوالا کی سفارشات پر شوکاز نوٹس جاری کیے جس پر ادھکاروں سے سات روز میں جواب طلب بھی کر لیا گیا ہے جواب نہ دینے پر فنکاروں پر مزید کڑی پبندی بھی آئیت کی جا سکتی ہے بیوزہ آپ کے خیال کے مطابق شہریار افریدی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی بہتری کے لیے ادھکاروں کو جو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں جس میں وہ ادھکاریں فہشت پھلاتی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ شہزادہ محمد بن سلمان کو لکھے گئے لیٹر کے مطلق جو شہریار افریدی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان